امن کے دشمنوں کا پھیروار مستقبل کے ڈاکٹر انجینئروں اور سائنس دانوں پر حملہ عدب کی محفل سجانے والے بھی نشانے پر چار صدہ میں باجہ خان یونیورسٹی پر حملے کے لیے بزدلوں نے دھنکا سہارا لیا کھیتوں میں چھپ کر آئے بیڑی جامعہ میں جاگوسے ان کا مرکز گولیوں کی گنگرج سے گونجنے لگا پاک فوج پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں ہیلیکاپٹر سے کمانڈوس کو بھی اتارا گیا جامعہ میں فسے افراد کو نکالا گیا حملے میں پروفیسر اور دو طالب علم شہید ہوئے پاک فوج نے آپریشن شروع کیا تو بزدل دہشتگرد لڑکوں کے ہوسٹل میں جا چھپے یونیورسٹی میں کئی دھماکیں سنے گئے فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ محمد رب اشرالی صدری ویسرلی امری وحلو اکتہ ملسانی یفقہ وقولی آمین خواتین نظرات آپ دیکھنے کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب یہ پیکج آپ نے دیکھا لیکن اس پیکج سے پہلے میں آپ کو بات ارس کروں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جو ہیں انہوں نے دمشق فتح کیا اردن فتح کیا شام کی طرف جب بڑے تو شام کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو ایک کلے کے اندر محفوظ کر لیں جب یہ ہو گیا اور ان کی تیاری بڑی لمبی اور پرانی تھی حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ دروازے تک گئے جیسے کہنے چاہیے دروازے کو نوک کیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ جو تم نے اپنے آپ کو اس میں محفوظ کیا یہ تم محفوظ نہیں ہو کہا یہ فضول کام کر رہے ہو باہر نکلا اس کی وجہ یہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہوا ہے کہ ہم یہ فتح کریں گے کیونکہ میرے نبی کا یہ کال ہے تم اپنا وقت اور طاقت کیوں ضائع کر رہے ہو وہاں پہ ایک بڑا پادری تھا وہ باہر نکلا اس نے اپنے لوگوں کو جو کلے میں محفوظ سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو ان کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے اس شخص کو میں اس کو نہیں جانتا نہ میں اس کے نبی کو جانتا ہوں لیکن مجھے اس کے لہجے سے ایک نبی کی خشبو آ رہی ہے اس کے لہجے سے خشبو آ رہی ہے خواتین نوزرہ کتنے دک کی بات ہے کہ اس ملک میں سیلاب آئے تو قوم کٹھی اس میں زلزل آئے تو قوم کٹھی اس میں اے پی ایس تو قوم کٹھی اس میں چار صدہ کی یونیورسٹی پاچہ خان ہو تو قوم کٹھی اس قوم کو کٹھا کرنے کے لیے حادثات کے علاوہ اور کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں رہ گیا میرے پاس آج مہمان ہیں جو اسی بات پہ روشنی ڈالیں گے اور امید کے ساتھ کے سیاست سے بالا ہو کر ہشام الہی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہشام بہت شکریہ آپ تشریف لائے پہلی دفعہ تشریف لائے ہمارے ساتھ چودری امجد جاویز صاحب جو کہ ایم پی ہیں اور ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے ٹوبا ٹیک سنگ کے نون کی طرف سے بہت شکریہ اور بہت وارم ویلکم آپ کو اور ہمیشہ کی طرح ہمیں بہت عزت دی ہے اجازت چودری صاحب نے اجازت صاحب بہت ممنون آپ کا لیکن سب سے پہلے میں شروع کروں گا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو پشاور سے جہاں تو فیل صاحب جو کہ شیر شاہ کے والد ہیں اندلیب جو کہ حفظہ شہید جو ہیں حزیفہ شہید جو ہیں ان کی والدہ ہے ان سے شروع کرتا ہوں حزیفہ شہید کی والدہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ آپ نے بھی دیکھا سنا آپ کے دل کے دل پہ کیا گزری اے پی ایس کس طرح سے یاد آیا اور کیا رائے قائم کی آپ نے حزیفہ کی یاد تازہ ہو گئی ایک سو بائیس دوسرے شہدہ کی یاد تازہ ہو گئی اور پہلی اور آخری سوچ جو ذہن میں آئی کہ آج اور بہت سے والدین ہماری طرح نواز دیئے گئے دنیا کو یہ خون نظر آئے گا دنیا کو یہ بربریت نظر آئے گی دل کٹ کٹ جائیں گے مگر ان والدین کو ان شہدہ کے والدین کو میرا یہ پیغام ہے اس سیاہ رات کے بعد بہت خوبصورت اجالہ ہے ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ بے شک اے پی ایس کا سانیہ گزرا آپ بھی اس پہ مجھے تھوڑی سی رائے دیجئے کہ آپ کے دل پہ کیا گزری اور شیرشاہ یاد آیا کہ کوئی اور بات دل میں آئی کیا جذبہ تھا میں کل اپنی اوفیشل ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ باچہ خان انیورسٹی کے اوپر عملہ ہوا آپ یقین کریں کہ میں نے اوہ ٹائم جس طرح محسوس کیا جس طرح سولہ دسمبر دو ہزار چودہ والا دن تھا اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا میرے آنکھوں سے جنہ آنسو بہنر شروع گئے میرے سے کام نہیں ہو رہا تھا میرے سے ڈرائیونگ نہیں ہو رہی تھی اور مجھے کم از کم یہ احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کا درد میں ادھر سے محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کا درد اور ہم کتنا زیادہ سنگین اور شدت سے ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ میں جو وہ علی قیامت نظر آگئی جو کی چودہ سولہ دسمبر دو آزار چودہ والے تھی اور میں اس والے دن دفیل صاحب اور اندلیب میں ایک سوالہ مجھے اس پر ایک ایک سر جمعہ دیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ ایپی ایس کے حادثے کے بعد میں اسے حادثہ ہی کہہ سکتا ہوں اس کے بعد آج جب یہ دوسرا حادثہ پیش آیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خون جو بچوں کا بہا وہ واقعی اپنا سرخ رنگ جو ہے وہ لے کر آیا یا ابھی بھی ہم انتظار میں ہیں میں میں ایک چیز اس میں آپ دیکھ رہے کہ بالکل ملعب یہ جو خون بہا ہے یہ ایسے فضول نہیں گیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور رنگ لائے گا آپ نے دیکھا کہ ایپی ایس کے بعد جنہ قوم سیاست قومیت لسانیت اور سب سے بھلتر ہو کر انہوں نے قوم کے بہترین مفاد میں فیصلے کر آئے آج اگر آپ دیکھ رہے تو وہ قوم اس طرح ہی تھی جو کہ دو تین چار پانچ سال پہلے تھی آج قوم میں جنہ وہ جذبہ اور آپ اس کی دیکھ رہے ہیں اور اس کے لوگوں کے جو احساسات ہیں اور لوگوں کے جو جذبات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور کل والا جو دن تھا وہ ٹھیک ہے وہ اس تاریخ سے یقیناً جو سولہ دسمبر والا دن تھا اس سے کم نہیں تھا لیکن عوام نے دیکھا کہ عوام بھی بن دو کے نکال کر آگئے جی چار صدہ جاتا ہوں چار صدہ میں اجاز آپ کے ساتھ وہ بہت سے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بچے جو ہیں انہوں نے کفن دیکھا اور شہید ہوئے یہ کہتے ہوئے کچھ دل کو ہوتا تو ضرور ہے کیونکہ یہ وہ سارے کام یہ وہ سارے کام جو کہ ہم کہتے ہیں شہدہ کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ اپنے حاکموں سے بھی کہوں کہ معاملہ جو ہے وہ اگر یہی برکت ہے تو یہ معاملہ ہماری ریاست کے گھروں میں اگر ہو تو وہاں برکت کیوں نہیں ہوگی میں اجازت آپ آپ سے یہ ابتدا کروں تو کل کل بہت سے ہمارے دوستوں نے ہماری لائف ٹرانسمیشنز تھی نیوز کی انہوں نے کہا کہ جنب اس میں یونیورسٹی کا بھی پاچہ خان یونیورسٹی کا بھی کسور ہے دیواریں پیچھے سے بھی اونچی کرنی چاہیے تھیں میں امانداری سے یہ بات بات پوچھنا میں تنز نہیں کر رہا میں حلفاً تنز نہیں کر رہا یہ دیواریں اونچی کرنے سے حل ہوگا مسئلہ یا سیاست دانوں اور اقتدار کی نشستوں کے قد بڑے ہونے چاہیے بہت شکریہ بلال بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیواریں اونچی کرنے سے اور توپ و تفنگ سے درست نہیں ہوگا قومیں تشکیل پاتی ہیں کسی فکر کی بنیاد پر سوچ کی بنیاد پر اور علمناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اٹسٹھ برس سے قوم نہیں بن پائے ٹھیک کا اے پی ایس کے شہید کے ماں باپ نے کہ اس چودہ ماہ کے اندر ایک کیفیت نظر آئی ہے کہ ہمیں درد درد محسوس ہوتا ہے بچوں کا بھی بڑوں کا بھی تو اصل میں اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جو ایک قوم بنا دے گی ایک سو چالیس تقریباً بچہ جو ہے وہ شہید ہو جائے میں نے ان کے خون میں اپنے پاؤں رکھے ہوں میں آئے چاریس صاحب اس کے باوجود قوم ہم ماضی ہم مستقبل کے سیگے میں بات کر رہے ہیں کہ ہوگا ہوگا ہم نے کیوں نہیں کیا اصل میں اس میں اتنے تناقضات ہیں ہمارے ہاں اور ہر پہلو سے ہیں مسالک کے پہلو سے سیاست کے پہلو سے ہماری جو یعنی زبانوں کی اسبیت ہے جو ہماری نسلوں کی اسبیت ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے یعنی اگر پاکستان بننے کے مقاصد کو اگر ہم نے پیش نظر رکھا ہوتا تو اب تک ہمیں قوم بن چکے ہو چالجس صاحب اگر ہم کی پی کی حکومت کو دیکھیں تو وہ پولیس کے ریفارمز جو ہیں ایڈوکیشن کے ریفارمز ہیں ہیلتھ کے ریفارمز ہیں بہت اچھے کر رہی ہے کیا سیکیورٹی کے ریفارمز نہیں میرا خیال ہے کہ یہ نا براہ بھی یہ اس کا پہلا تعلق ہے ہمارے قومی موقف سے نیرٹیو سے ایک نیرٹیو وہ ہے جو تیس سال تک چلتا رہا ہے یہاں پہ اور ایک وہ ہے جو ایک سال سے چل رہا ہے ایک بات ہوگی پھر آپ دیکھئے کہ جو علاقے بمبارٹ کیے گئے پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر نہ پینے کو پانی نہ بجلی نہ گیس نہ روزگار نہ علاج نہ تعلیم یعنی کہ لڑے بھی فوج حکومت بھی فوج کرے جو وہاں تک پانی پہنچانے وہ بھی فوج کرے یہ سب کچھ فوج کرے نہیں فوج کے لیے نہیں میں کہہ رہا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں جب تک آپ دیکھیں پورے فاتہ کو اور پورے اس علاقے کو جو محروم ہے یہ آئی ڈی پیز ہیں جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں جب تک ان کو ہم نہیں پوری طرح دیکھ رہے ہیں تیہ ہوا تھا تیہ ہوا تھا کہ انفرسٹرکچر دیں گے تعلیم دیں گے روزگار کے مواقع دیں گے نہیں کیا نہیں ہوا نہیں ہوا حافظ صاحب مجھے یہ مانداری سے بتائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نقامی ہے صرف اقتدار کی نہیں ہے یہ نقامی ہمارے بدماش ہیں تو آپ نے اس کے اگینسٹ اس کے عوض اپنا کون سا آرگومنٹ کون سا ایسا لہجہ کون سا منطق اجاد کرنا ہے کیا آپ کہیں کہ میں بدماش نہیں ہوں کر کے دکھانے کیا کرانے ہم نے اس کا نام نیریٹیو رکھا ہے کیا اس نیریٹیو کے لیے ممبر نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ دوال نہ ہو بلال بھائی سب سے پہلی بات جو آج قوم کو دینے کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے میمبر و محراب کی ضرورت ہے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں جو پیغام ہے وہ یہ ہے پینک کریئیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ ایک حالت جنگ میں ہیں آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جوابی حملہ نہیں کرے گا کرے گا یہ جو پینک اقدم میڈیا کریئیٹ کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے حکومت نقام ہوگی فوج نقام ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت فوج کا جو کردار ہے وہ نہایت قابل تحسین ہے جو کام سبل حکومت کا ہونا چاہیے وہ سارا فوج کر رہی ہے سبل حکومت پنجاب کی کہاں ہیں پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں آپ کے شاہد علم میں ہو گئے یہ پوری حکومت ہی پوری فیملی موجود نہیں ہے رئیل شریف صاحب چار سدہ کے اندر اتر رہے ہیں بزاتے خود اتر رہے ہیں اور بڑی جلدی اتر رہے ہیں دو گھنٹے کے اندر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں قوم کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہر قوم کے آپ کو پتہ ہے ای پی ایس کے واقعے کے سے پہلے اور بعد میں بہت زمین آسمان کا فرق پڑ گیا وہ لوگ جو دبے لہجوں میں ان کی مظلومیت کی داستانے بھی سنایا کرتے تھے سب کا آرگیومنٹ چینج ہو چکا ہے سب ہی آکے جائیں قوم کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ تم نے فوج کشانہ بشانہ لڑنا ہے اور پینک کریئرٹ نہیں ہونا چاہیے آگیا 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 میں اس میں نا پینسٹ کی بات بھی کروں گا لیکن میں چاہوے اس سب آپ سے بات کرلوں ہم نے ایک واقعہ لے لیا اے پی ایس کا وہ ہمارے سامنے اب ہم نے دوسرا واقعہ بھی لے لیا اس کے درمیان میں بہت کچھ ہونا چاہیے تھے باڈر سکیور ہونے چاہیے تھے ہمارے پاس اس کا پلان بی اور سی ہونا چاہیے تھا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہماری قیادت واقعی قیادت کے قابل نہیں ہے دیکھیں جو حضرت صاحب نے بات کی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اجاز صاحب نے بات کیا انہوں نے بات کیا کہ یہ جو بھگت رہے ہیں یہ ایک سال کا یا چھے ماہ کا کام نہیں ہے وہ یہی ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے جو ایٹیز کے دہائی میں ہم نے کیا اس کی سزا ہم بھگتے آ رہے ہیں اور جو بات چینج کی کر رہے ہیں جو اس میں تبدیلی ہم تو نہیں تھے ہم تو نہیں تھے میری بات اس میں ہم بات مکمل کر لوں کہ یہ ایک بحیثیت قوم جہاں بھی کبھی بھی غلطی ہوتی ہے کسی سٹیج پہ ہوتی ہے تو اس کی سزا پھر ایسے ہی بھگتنا پڑتی ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں یہ حکومت کیوں نہیں بھگتی جو تبدیلی کی بات آپ سمجھتے ہیں جو اس سے چینج آئی ہے جو قوم نے سبق سیکھا ہے وہ بھی نظر آتا ہے اب دیکھیں یہ سانے ہوا اس میں ایک پروفیسر پسٹول لے کے اپنے سٹوڈنٹ کو بچانے کے لیے نکلتا ہے گارڈ اپنا چھوٹے سے معمولی سے اسلے سے مقابلے کے لیے نکلتا ہے تو یہ یہ سی ایم کیوں نہیں کر رہا یہ پی ایم کیوں نہیں کر رہا یہ کمال کرنے سر سی ایم تو وہاں پڑھوک لے کے نہیں بیٹھا ہوگا تو وہ مالی نہیں ہے وہ مالی ہے وہ باپ نہیں ہے وہ مالی ہے تو وہاں ہوگا کیوں نہیں ہوگا لیکن کہاں ہوگا سر جو اس وقت گیٹ پہ ہوگا اس نے پہنچنا ہے جو رحیل شریف صاحب موجود تھے اور وہ پکنک منانے تو میاں صاحب بار نہیں گئے ہوئے وہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے جس پہ وہ ہے اور وہ وہاں سے اپنے کام کو سمیٹ کے واپس آ رہے ہیں تو یہ چیزیں جہاں جہاں سمیٹ آ رہے ہیں وہ آپ کے اٹھارہ بچوں کے خون سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میں ماننوں بات دیکھیں بات کے خون تو ایک خون بھی انسانیت کا خون ہے یہ بات وہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے یہ قیادت تک بات کس نے پہنچانی ہے دیکھیں قیادت تک بات تو پہنچی اگر وہاں موجود بھی ہیں تو تمام رابطے کے ساتھ راہیل شاہر کے ساتھ کس کا رابطہ ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں قوم حالت جانگ میں ہو سربراہ غائب ہو تو نہیں سربراہ جو وہاں گئے ہیں وہ سربراہ قوم کا کام کرنے گئے ہوئے ہیں وہ خدا نہ خاصتہ ان کے یہ تو نہیں تھا کہ یہ خاصا بات ہو جائے گا سربراہ صاحب جو ہیں ان کو اپنے ٹھارے بچوں کے اگر باہر ہوتی ہے تو یہ تو ہاتھ ساتھ نہیں بتاتا مان لی بات تو پنجاب میں بچاتے ہیں قوموں کی زندگی میں اگر ہاتھ ساتھ ہوں تو قیادت موجود نہ ہو تو کام چلتا ہے یہی سے بات شروع کریں گے یہی سے بات شروع کریں گے وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور قوموں کی قیادت اس کے لیے آپ کو رہنما نہیں چاہیے اس کے لیے کیا چاہیے وقفہ لیتے ہیں آپ بھی ہمیں بتائیے کیا چاہیے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حضرت امام علی کرم اللہ کی ہم یہ بات تو اکثر سنتے ہیں کہ موت جو ہے وہ میری نگے باں ہیں لیکن اس بات کی تفسیر جو ہے وہ کبھی ہم نہیں کہتے نام سنتے ہیں امام علی کرم اللہ کیا ایک اور ذکر چوری صاحب بڑے عدبان حدیعہ کر رہا ہوں آپ امیر المومنین بنے تو ایک لوگ آئے انہوں نے کہا حضرت آپ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنے آئے ہیں آپ نے دروازے پہ ایسے اوٹ اٹھائی اور آپ نے باہر دیکھا تو ایک ایسے شخص کھڑے تھے جن کے جسم پہ ضرورت سے زیادہ چربی تھی آپ نے دروازہ بند کر دیا آپ نے کہا مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے جن کے جسم پہ زائد چربی ہو خدا کی قسم جب امیر المومنین فیصلہ کرنے والا ہوگا تو پھر تبدیلی نظر آئے گی ہمارے ساتھ چار صدہ میں اجاز موجود ہے اجاز اسلام علیکم آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو کہ مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن ان کی رائے بھی تو کوئی ہوگی کہ انہوں نے اپنے گھروں سے جنازے اٹھائے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کفن میں دیکھا ہے ہو سکتا ہے بہت سے ماں آپ ایسے ہوں جو اپنے مرنے کے لیے قبر ڈھونڈ رہے ہوں لیکن ان جگہوں پہ اپنے بچوں جوان بچوں کو اللڈ جوانی میں انہوں نے جا کے قبر میں اتارا ہوگا خدا کی قسم جس نے اپنی اولاد کو قبر میں نہیں اتارا اس کے لیے یہ عذاب ممکن نہیں ہے سمجھنا کہ جوان اولاد کو قبر میں اتارنا کس قیامت کا نام ہے ان سے بات کیجئے انہیں کہیے کہ کچھ ہمیں تسلی دیں کہ ہم لوگ کیسے حوصلہ کریں جی والیکم سلام بلال بھائی اس وقت میں پہرے عالم جو چار صدہ میں بچہانی اونیورسٹی کے ثانے میں وہ شہید ہوا ہے ان کے گھر پہ موجود ہیں ان کا والد اور ان کے بچے میرے پاس اس وقت ہے اونیورسٹی کی کچھ لوگ بھی ہے ان کے جو دوست ہیں ان کے قریبی ان سے بھی بات کریں گے ان کے والد کی طرف جاتے ہیں ہم اس وقت کہ ان کے والد کا کس طرح حوصلہ ہے جو اتنے جوان بیٹے کھوتے ہیں بڑاپے کا سہارا کھوتے ہیں اور ان بچوں کے پاس بھی جائیں گے کہ ان کے جو باپ کہنے کا جو اثرہ ہوتا ہے ان کا مستقبل سوارنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ان سے بھی بات کریں گے اس وقت ہم بہرے عالم کے جو والد ہیں شہ حسین ان سے بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے بچے کو ہوتے ہیں اجازت ان کو کیمرے کے آگے لے آئیے ہمیں نظر نہیں آ رہے اصل میں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سانکھا ہوا ہے ہمارے بچہ خانون نورسٹی میں یا ایسے اے پی سی میں ہوا تھا اسی طرح یہ جو ہمارے درزگاہوں میں جو دہشتگردی ہوتی ہے یہ تو ہر ایک مذہب میں مضمت ہر مذہب والین کی مضمت کرتے ہیں یہ قوم کو تعلیم سی دور رکھنی کیلئے یہ ان کا بیان بہت اچھا ہے جازت ان سے یہ پوچھئے کہ ان کے بچے کی عمر کیا تھی وہ شادی شدا تھا نہیں شادی شدا تھا گھر میں کیسے حالات تھے اور اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا خون جو ہے وہ کس طرح سے رنگ لے کر آئے لڑکے کا اچھا یہ پہلی علم کے حوالے سے ذرا بتائے کہ ان کے عمر کی کیا تھی ان کے کتنے بچے ہیں اور اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہون رنگ لائے گا کی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ فخر عالم تقریباً چتیس سنتیس سال کا جوان تھا ان کے چار بچے ہیں ایک لڑکا ہے مصطفیٰ اور تین لڑکیاں ہیں یہ جو بچے ساتھ بیٹھے ہیں یہ انہی کے ہیں کہ ایسے واقعات پاکستان میں خدا کرے کہ پاکستان میں اور خاص کر ہماری پختنخواہ میں پختنوں کی سرزمین پر یہ ہولی یہ خون کی ہولی نہ کہلائے جائے چاریس سال سے مجھے ان کے بچوں سے تھوڑی سی گھتگو کرنے دیجئے جو بچے ان کے بیٹھوں نے شہید کے ان سے کوئی بڑا بچہ ہے تو اس سے اجازت بات کروائیے ان پچھلی چاریس سال میں ہم نے آزاروں شہیدوں کی جنادے اپنے کندوں پر اٹھائے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے کندیں تھک جائیں گے تو ہم بھی بچوں کو قلم کی بجائے ریفل تمہ دیں گے جی ان کا بھرہ علیہم کے والد کی جو باتیں ہیں وہ تو مزید بھی سننے کے قابل ہے یہ بچے سے بات کیجئے بڑا بچہ ہے ان کا بیٹھا بات سے بات کیجئے یہ اپنے والد کے بارے میں کیا سوچتا ہے کس طرح مس کرتا ہے اپنے ببا کو اچھا بچے دتو آئے اچھا آگا آپ اسے خواہ پا رہے پاس پلار پاس ابو پاس اگے حوالے سالے گے خبرو اجاز ہمیں اردو کر کے بتانا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے بلال بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو میرے والد کا کیا قصور تھا جو انہوں نے بیدردی سے قتل کیا شہید کیا میں تو ایک ہوں تین بہنوں کو میں کیسے پالوں گا اور چوٹا بھی ہوں رو رہا ہے اس کے آنکھوں میں اس وقت ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہنسو آ رہے ہیں میں تو ابھی چھوٹا ہوں یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی چھوٹی بہن اس کے گود میں بیٹی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ اگر کامرمین زوم کرے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں بلال بھائی اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ میں بیٹے ہیں ان بچوں سے صرف پوچھنا یہ اگر پوچھ سکو تو بڑی جلدی سے مجھے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ اپنے حکمرانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کے والد تو شہید ہو گئے اب ان کے لیے کیا کیا جائے اچھا اس کی پہر عالم کی جو بیٹی ہے وہ بھی دو بیٹیاں ہیں وہ الگ اس طرف بھی بیٹی ہے ان سے پوچھتے ہیں اس کے آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ سکتے ہیں بچے میرے خیال میں بلال بھائی یہ تو بات کرنے کے وہ قابل نہیں ہے والد کا کہتے ہی وہ رو پڑی ہے دیکھ رہے ہیں آپ رو پڑی ہے آپ کو اس پائر کردے تھے سکتے ہیں تو اس سے بات کرنے کے لئے بیا رو پڑی ہے سکتے ہیں أ่م کہ ار وہ سکتے ہیں دانے گیا صرف آنکھisis علال بھائی یہ جو ہے اس کی بیٹی جو بڑی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا والد تو بے قصور تھا کیوں مارا اس کو ہمیں کیوں بے اثرہ کیا ہمارے سے کیوں چینہ اجاز میرے ساتھ رہنا میں تمہارا تمہارے پاس آؤں گا میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں ایک ایک جمعہ مجھے کہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ میں ہوں یہ تو میرے محمد نے کہا کیا یہ بات یہ ملک یہ ریاست مسلمانوں کی نہیں ہے حضرت کہ ریاست بھی جو ہے وہ شفقت کا باپ لگے اور یہ یتیم بچے جو ہیں یہ یتیمیں محسوس نہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی اس حوالے سے تو قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں ان کو دہرانے کی بھی بارہ بارہ ہم دہر آ چکے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فرمان ہے نا اگر ایک انسان کے قتل میں پوری دنیا کے انسان ملوث ہوں ملوث ہوں ان سے مراجی ہے تو نہیں انہوں نے سب نے قتل کیا یعنی یہ جو آج کل سہولت کا رہا ہے سہولت کا رہا ہے آخر کوئی کسی وجہ سے جن کو بچانے کے لیے حکومتیں بے انتہا کوشش کرتی ہیں یہ جو ایک آدمی کے قتل میں اللہ کہتا ہے اگر پوری انسانیت اس وقت چھے عربینہ سب کو میں اس کے بدلے میں قساسن قتل کر دوں تو میرے پہ میں فرص ہمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے بدلے میں کیا جائے اور مومن کی جان کی جو حرمت ہے وہ آپ کو پتہ ہے قعبہ سے زیادہ چند روایات اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں من حیصل قوم اب کم ات کم ایک پوائنٹ پہ جس کی طرف اجاز بھائی نے اشارہ کیا تھا شروع میں نظریاتی طور پہ یکجہ ہو جانا چاہیے بلال بھائی یہ جو باتیں ہیں نا کہ آپ صرف ایک بات نوٹ کریں کہ ہم پنجابی ہیں ہندوستان کا جو پنجاب ہے اگر ہم نظریاتی ریاست نہیں ہیں اگر ہم قومی یا نسانی ریاست نہیں ہیں تو آج یہاں کا پنجابی انڈیا کے پنجاب کے ساتھ ہوتا تھرہت کا پختون افغانستان کے ساتھ ہوتا آنکہ بلکل ٹھیک ہے بلوچستان ایران کے ساتھ ہوتا میرا دکھ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک مفتی دوسرے کے بیچے نماز نہیں پڑھ رہا میں قوم سے کہوں کہ وہ نظریاتی طور پہ ایک ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا پیرا ٹائم ہے جس میں لے رہا ہوں نظریہ کو ڈنائی کیا جا رہا ہے کس نظریہ کو جس نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان منحہ پاکستان کائن گفت سے لے مجھے یہ فرما دیجئے کہ وہاں پہ چار صدہ میں لوگ خود اصلہ لے کے آگے پہلی بات میں ایک لمحہ آدھا منٹ دیجئے کہ میں تمام یورپ میں اور تمام امریکہ میں دیکھنے والے کہوں کہ خدا کی قسم یہ بات جو ہے نا یہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے دلیر ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں اپنے اصلے لے کے پہنچ گئے لیکن دوسری طرف چارجی صاحب یہ بات بڑی خطرناک ہے اگر انصاف سرکار سے نہ ملا تو لوگ اصلہ اٹھا لیں گے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو جنگ ہم پہ مسلط ہے جب دوسری عام جنگ ہوتی ہے تو اس میں فوج فوج کے مقابل ہوتی ہے یہ انسین ہمارا دشمنہ ہے یہ انسین ہے چارجی صاحب آپ کہیں یہ انسین ہے وہ جب نکلتا ہے چارجی صاحب آپ کہیں یہ انسین ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ انسین ہے جنگن کا پتہ چلتا ہے چارجی صاحب میں نیچنی بیلڈنگ کے لے جو میرے نیچے چوکی دار کو پتہ ہے کہ کون کون کہاں کہاں ہے جنگن کا پتہ ہے اپنے ایسی بات نہیں ہے جو آئیے روز لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جہاں جہاں انفرمیشن مل رہی ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایسی بات ہے نہیں باقی دوسری بات جس سے آپ نے بات کا آغاز کیا تھا کہ حکومتوں کی اس میں ذمہ داری کیا ہے مذہبی طور پر جس کا تو حضرت صاحب نے اس کا بیان کر دیا حکومتوں نے بھی اس بات کو ایڈریس کیا ہے کہ ان کا بدل تو نہیں ہو سکتا انسان کا بدل معافضہ نہیں ہو سکتا فسلیٹیشن نہیں ہو سکتی باپ واپس نہیں آسکتے بھائی واپس نہیں آسکتے لیکن حکومتوں نے کسی حد تک فسلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کے پی کے نے اپنے طور پر جو لوگ اس طرح شہدہ ہوتے ہیں ان کے لیے معافضہ رکھا ہے اور بڑھایا ہے سرکار حکومت میں جتنے کیابنٹ میں لوگ ہیں یہ اپنے بچے مر والے ہم سب مل کے معافضہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا سر یہ کمال بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو چھکون کو کیا سمجھتے ہیں آپ بات یہ کرنے ہیں آپ کہہ رہے معافضہ رکھا ہے حکومت یہ حکومت میں کرنے ہیں اب یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ اور میں تو سر میں باہر سے موزہ تنگ لے کر رہا ہوں میں نے کیا کرنا ہے حکومت میں کرنا ہے جس نے حکومت نے کرنا ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے یہ یا کہ نہیں کر رہی ہے تو نہیں ہے اب جو واقعہ ہوا اس میں تمام جہاں جہاں جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ لوگ پہنچے ہیں خان صاحب پہنچے ہیں رحیل شریف صاحب پہنچے ہیں وزیراعظم نے باہر بیٹھے وزیراعظم کی ذمہ داری لگائی ہے وہ وہاں پہنچے ہیں یہ تو نہیں ہے اب وقفہ لے لو واپس آکے پھر آپ سے بات کروں خواتی نوازد یہ جو ایک نام ہے نیشنل ایکشن پلین چاہتے ہیں اس آپ بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ بلکل ایک فضول نام ہے اس کا نام ہونا چاہیے تھا منٹل ایکشن پلین مجھے لگتا ہے ہمارے میں ذہنی طور پر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان خطروں کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی قدر اور قدر رکھ سکیں کہ ہمیں بحیثیت قوم بحیثیت امت اور بحیثیت اقتدار اب کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خوات انہوں نے تھا یہ جو بچے باہر بیٹھے تھے چار سدہ میں اس میں لہور سے زیادہ سردی ہے اس وقت تقریباً میں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا تو یہ مائنس کے قریب چھو رہا تھا چار سدہ یہ باہر کیوں بیٹھیں یہ ہماری وجہ سے نہیں باہر بیٹھے تھے یہ اتنے بیچار اور لاچار ہیں ان کو نہیں پتا کہ کہاں جائیں اور کیا کریں یہ جو چھوٹی بچیاں تھیں چھوٹی عمر میں جب آپ بچپنہ چھوڑ دیں اور ان رواجوں کی طرف چلے جائیں جو کہ جوانوں کا کام ہے تو یہ بچے اپنے بچپنے سے ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئے میں چوری صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بچے باتیں کر رہے تھے آپ نے بھی سنا آپ فرمای رہے تھے کہ وہ ترجمہ صحیح نہیں کر سکے جا صاحب دیکھئے جو بچہ تھا نا مصطفیٰ اس نے یہ کہا تھا کہ میں دکھ ہپنا میں دکھی ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ابو کے ساتھ یہ کیوں ہوا اور جو بچی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ایک ایسا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ ہم سے ہمارے باپ کو کیوں چھین لیا گیا اب آپ بتائیں ہیں وہ بچے آپ بتا رہے ہیں کہ آٹھ سال یا کموبیش اس عمر میں ہیں یہ سوال ان کے دماغ کے اندر ہیں لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے اور جو لیڈر کی یا سیاستدان کی ذمہ داری ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے وہ جائزے نہیں لیتا پیچھے بیٹھ کے وہ ریپورٹس طلب نہیں کرتا وہ آگے آتا ہے میں آپ سے دوسرے طرف بھی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں سی ایم کی پی کے نے یہ کہا ہے کہ اس میں راہ ملافظ ہے میں جا نہیں کہا میں واپس ہوں اس بات پر میں دو منٹ میں ان سے بات کرلوں اندلیپ آپ میرے ساتھ ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ آج ان بچوں کو کیا حوصلہ دیں گی کہ بچے جو چار صدا میں سردی میں باہر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے آپ ان کو تسلی دے سکتی ہیں اندلیپ بلال بھائی میں کسی کو کیا تسلی دے سکتی ہوں میں تو حیران ہوں کہ کیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس درد میں شریک ہوں کوئی بھی اس درد سے آشنا ہی نہیں جو ان بچوں کی آنکھیں ابھی آپ کو بتا رہی ہیں بہت بہت اچھی بات پل کو سچ بات ہے سچ بات ہے میں جب کل یہ واقعہ ہوا تو میں اے پی ایس میں چھوکے پڑھاتی ہوں میں وہاں سے چودہ دسمبر کو بھی سب سے آخر میں ریسکیو کی گئی میں اس دن جو پل پل موت کا انتظار ہے میں اس سے بھی گزری نکلنے کے بعد بیٹی کی شہادت بھی سریعی سفیل مجھے اور اندلی مجھے ایک جملہ صرف بتائیے کہ بچے آپ کو یاد اس حد تک آتے ہیں کہ خوابوں میں بھی آئیں اور آپ سے باتیں کریں ایسی دل میں خیال آیا ایک خواب تو عام لوگوں کو آتے ہیں بلال بھائی میں تو کالیج میں چلتے پھرتے ان سے باتیں کرتی ہوں چلتے پھرتے مجھے وہ بچے نظر آتے ہیں آپ عزیز رہا غور کیجے مجھے تو یہ خواب تو وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے سوچا ہو میں نے تو ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتے دیکھا میں نے تو ان شہدہ امپلائیس بہن بھائیوں کو اپنے سامنے چودہ سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا کل جب یہ خوریزی میں دیکھ رہی تھی اور میں لوگوں کے تاثرات کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں خدارہ مت اتنا جھوڑ بولو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جب ایک باپ اپنے بچے کو قردہ دیتا ہے آپ کی بات پہنچی مجھے اجاز آپ کی طرف آنا ہے میں صرف ایک تیس سیکنڈ ہے میرے پاس کہ یہ بچے اب اپنا زندگی کا گزارہ کیسے کریں گے یہ جوان کیسے ہوں گے یہ کیسے پلیں گے یہ بھیک بھیک مانگیں گے کوئی ایڈ دے گا ان کا سر پہ کون ہاتھ رکھے گا ان کی چادروں کی حفاظت کس نے کرنی ہے بس مجھے تیس سیکنڈ میں جواب دے دیجئے یہ یہاں پر اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں میرے پاس یہ کم ہوگا کہ میں بتاؤں کہ یہ اندلیب نے جس طرح کہا کہ ہم نے دیکھی ہیں میں آپ کی پریشانی میں برابر کے شریک ہوں دکھ میں برابر کے شریک ہوں یہ بولنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن میں یہاں بتاؤں کہ صرف یہ بولتے ہیں لوگ کرتے نہیں ہیں اگر کرتے ہیں تو میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا میں لوگ زکاة دینے لگیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا اگر اس طرح حقیقت میں کوئی کسی کے سب پہ ہاتھ رکھے گا تو پھر میں اپنی طرف سے تف کروں گا میں کیا کہوں آپ کو چھوڑ دیجئے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سانے میں ہم دمیدار ہیں کیونکہ جب تک سہولتکار کو آپ ختم نہیں کریں گے ان کو ہم سہولتکاروں کے لئے قانون بنا رہے ہیں کہ ان کو نہ پکڑا جا سکے تو جب تک یہ سہولتکار ہے ہمارے معاشرے میں جو قانون بنانے والے ہیں سہولتکاروں کے ان کو بھی تو موت آنی تھی میں سب سے ایک ایک کمنٹ چاہوں گا تین منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کی اوپر الزام لگانا شروع کر دی ہم نہیں الزام لگا رہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو میلین رو کو فنڈ کیا گیا اور یہ تو انٹرنیٹ پہ انفرمیشن اویلیبل ہے کہ آپ پاکستان کو وہاں ہٹ کریں جہاں پہ ان کا دل ہو جب پہ ان کا کلیجہ اور جہاں پہ ان کو درد ہو یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فنڈڈ ہے تو ہمارے اندر کیا غیرت نہیں ہے یا ہم ڈر رہی ہیں اس وقت میرے خیال ہم خوف زدہ ہیں ہماری قیادت بھی خوف زدہ ہے اور آپ نے دیکھا کل وزیراعظم نے ان کے وزیراعظم کا جو ہمدردی کا پیغام تھا اس کے اوپر خوشی اور شکریہ کا اظہار کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ خاتون کہہ رہی ہیں تھی کلیجہ تو پھٹ جاتا ہے لیکن یہ حرف تسلی جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور سنت بھی ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہیں گو کہ یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھل کے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتانا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ راہ کر رہی ہے اور دنیا کو بتانا چاہیے اور ذمہ تاری کا احساس یہ ہے کہ ہم نے جو بیان دیئے ہیں سب سے زیادہ ناکام ہم اس بات پہ ہیں عالمی برادری کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہم وکٹم ہیں ہم اگریشر نہیں ہیں حضرت کیا یہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل کیا جائے گا اس کو اس کی لنکج پروو کر کے اس کا قومی اسمبلی میں بیان بھی دیا جا چکا ہے سریٹ منسٹر کی طرف سے کہ اس کو پروو کر کے اگر انڈیا ملوث ہوا تو اس سے اسی لہجے میں بات کیا جائے گا جس کا وہ پھر ان کو تعاوت پہ نہیں بلائے جائے گا اپنے گھروں میں ماں یا نہ دیکھیں وہ تو نہیں بلائے جائے گا حضرت معافی میں ہندوستان کو ایک پیغام جو ہے نا تمام دوستوں کی اجازت دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اسوند یار بخاری جیسے لوگ اور کپتان جو ہے اور ان کے والد جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پہ ایک حملہ جب تیرہ لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک گھنٹے سے کم میں حل کر سکتے ہیں جب یہاں پہ حملہ پشاور میں ہوتا ہے تو ہم اس کو چار گھنٹے میں اے پی ایس کو فارق کروا دیتے ہیں جب یہاں پہ باچہ خان یونیورسٹی میں حملہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لیتے اگر آپ کو چار دن چاہیے چھے لوگوں کے لیے تو میں اپنی فوج سے انتہائی عدب اور آجزی سے درخواست کروں گا کہ جناب جب آپ کو یہ درخواست آئے کہ آپ ہندوستان کی فوج کو ٹریننگ دیں کہ وہ بھی دہشتگردی سے لڑ سکے تو آپ اس دعوت کو قبول کیجئے گا اور بلا معاوضہ ان کے لوگوں کو یہ سکھائیے گا کہ دہشتگردوں سے کیسے لڑا جاتا ہے ہم لڑنے کے قابل بھی ہیں اور لڑ سکتے بھی ہیں خدا کی قسم ہمیں آزمانہ نا موسیقی